اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا عضو کا لیکچر ہے کلاس نہم کا اس میں ہم انوان پڑھیں گے کاحلی جو کہ سر سید احمد حا نے لکھی ہے سر سید احمد حا ان کا ہم بچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں انہوں نے ساری زندگی پر اس لیل کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے انہیں تعلیم یافتہ کرنے کے لیے انہیں اپنے جو حریف تھے ہندو اور انگریز ان کے خلاف لڑنے کے لیے کلم کے ذریعے لڑنے کے لیے ہدایات دیں اسی سے مطلقہ انہوں نے بہت سے مضامین لکھیں مضامین کے مجموعے انہیں مضامین میں سے ایک مضمون جس کا نام ہے کاحلی وہ آپ کی کتاب کلاس نہمہ میں شامل کیا گیا ہے عضو کی درسی کتاب میں اس کا ہم آج پڑھیں گے صفحہ نمبر پندرہ اس کے ہم الفاظ مانی سمجھیں گے اور تشریح سمجھیں گے پہلے ہفاظ مانی میں واضح کر دوں کاحلی سے مراد ہے سستی یعنی کچھ نہ کرنا سستی کر دینا چستی تیزی دلی قواہ دل کی قوت ثانی سے مراد ہے دوسرا سدھ سے مراد ہے کوبی خسلت سے مراد ہے عادت حاجت سے مراد ہے ضرورت عارضی تھوڑے عرصے کے لیے مشہول مصروف رہنا مثل مثال بیکار کوئی کام نہ کرنا پچھلے لیکچر میں بھی سرسید احمدہ کی تاروں میں جونکہ بتایا گیا تھا کہ سرسید احمدہ نے اپنے رفاقہ کار کے ساتھ ہماری سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی انہیں کہا کہ کلم کے ذریعے لڑیں اپنے حریف سے پہلے اپنی تعلیم حاصل کریں پہلے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں پھر اپنے پڑے لکھے حریف کے سامنے آپ بات کرنے قابل ہوں گے یہ جو مضمون ہے اس میں بھی اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کا پہلا پیرا گراف ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کاہلی کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ بلتی کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کام کارج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے بہترین بات سب سے یہ رحمدہ نے اس میں کی ہے کہ جو شخص ایک گھر میں پڑا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے بائیت کمانے کے لیے نہیں نکلتا طالب علم بیٹھا رہتا ہے اپنی کتابیں پکڑ کے یا اپنے سکول کالیج مدرسے میں یونیورسٹری میں نہیں جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کاہل ہے کہ وہ کچھ نہیں کار رہا انہوں نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ وہ تو ایک نچلے درجے کا کاہل ہے جو اعلیٰ درجے کا کاہل ہے وہ ہے جو اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے اپنے دل کی قوت کو بیکار چھوڑ دیتا ہے اپنے دل کی جو اس کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی صلاحیتیں دی ہیں جس کے ذریعے اس نے اس دنیا کو فتح کرنا ہے اس نے اس دنیا میں اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے ان صلاحیتوں کو چھوڑ دینا دل کی صلاحیتوں کو چھوڑ دینا کاہلی ہے سید احمد ہم چونکہ مسلمانوں کو جنجور نہ چاہتے ہیں اور یہی ان کی بات تھی جس نے لوگوں کو اپیل کیا کہ روزانہ کے کام میں آج میں کالیج نہیں گیا آج میں یونیورسٹی نہیں گیا آج میں فیکٹری نہیں گیا آج میں آفیس نہیں گیا آج میں نے اٹھ کے کوئی کام نہیں کیا وہ کہتے کہ یہ نچلے درجے کی کاملی ہے عالی درجے کی کاملی کیا ہے کہ اپنے دل کی قوت ان کو چھوڑ دینا تو اے میرے مسلمان بھائیوں اس بار پر گور کرو کہ تم نے اپنے دل کی صلاحیت کو کیسے استعمال کیا اس دنیا کی جہالت سے نکلنے کے لیے اگلا ہمارا گراف ہے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہائیت ضروری ہے روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بہمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے اب وہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کریں اوقات بسر یعنی اپنا وقت گزارنے کے لیے جو ہمیں کمائی کی ضرورت ہے جو معاشی طور پر ہمیں آمدنی کی ضرورت ہے اگر ہم وہ کما کر نہ لائیں اور روٹی کما کر کھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا بھی وقت کی جمع اوقات اوقات انسان کی حیثیت کے لیے بھی لفظ اوقات استعمال ہوتا ہے کہ ہماری یہ اوقات ہے یعنی اوقات حیثیت کے لیے ہم وقت کے لیے جمع آئے گئے کہتے ہیں اوقات بسر کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے روٹی کما کر کھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے ہاتھ پاؤں کی محنت روٹی پیدا کرنا اور پیٹ برنا ایک ایسی چیز ہے بہت مجبوری کہتے ہیں کہ وہ تو انسان کو جتنی مرضی وہ جس چاہے حالت میں ہے اس کے پاس زمین جائداد ہے اس کے پاس جاگیرے ہیں یا اس کے پاس کچھ بھی نہیں اسے ہر صورت اتنی سے محنت کرنا ہے کہ وہ روٹی کما کر خود بھی کھا سکے اور اپنے وال بچوں کو اپنے والدین کو اپنے گھر والوں کو کھلا سکے کہ وہ تو اسے ہر صورت کرنا ہے اس لیے ہاتھ پاؤں کی کاحلی چھوڑی جاتی وہ چھوڑ دیتا ہے ہاتھ پاؤں کی کاحلی وہ بغیر کچھ کیے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر وقات کا سامان مہیا کرتے ہیں یعنی روزانہ کی بنیاد پر اپنے آمدنی والی جگہ پر اپنی جاپ پر جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت کم کاحل ہوتے ہیں بہت کم کاحل سے مراد ہے کہ وہ سستی نہیں کرتے انہوں نے پتا کہ ہم نے روزانہ یہ کام کریں نہیں تو ہماری زندگی کا جو سلسل ہے وہ چلے گا محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گوئے ان کی طبیعت ایسانی ہو جاتے ہیں روزانہ محنت کرنا جو لوگ روز اپنی جاپ پر جاتے ہیں روزانہ محنت کرنا اور سخت سخت کام جیسے مزدور ہے وہ ساو سے ایک ہزار رینڈ تک اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے دوسری منزل پر ہر صورت پہنچانی ہے تو کہتے ہیں اس طرح کے سخت کاموں میں لگے رہنا ان کی طبیعت ایسانی بن جاتی ہے ان کی دوسری طبیعت سمرات ان کی طبیعت کا دوسرا حصہ بن جاتا ہے کہ یہ سخت کام انہوں نے ہر صورت کرنی ہے مگر دن لوگوں ان باتوں کی حاجت نہیں حاجت سے مرات ضرورت اب وہ لوگ جن کے گھر میں گندہ ماتا چینی ہر چیز اور پیسے موجود ہیں ان کی جائداد ہونے کی وجہ سے یا ان کے بڑے جو کمارے ہیں ان کی وجہ سے ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے اب ان کو حاجت نہیں یہاں پر میں اکثر بچوں کو بڑھاتے ہوئے مثال دوں گی کہ خاص طور پر وہ گھر جن کا ایک دو بیٹا یورپ میں یا کسی ایسی کنٹری میں کہ وہ مہانہ ڈالر اور بھاری کرنسی وہ گھر میں بیج رہا ہے اب وہ جو چھوٹے گینڈ بھائی ہیں جو اس کی اس کرنسی سے فائدہ اگھا رہے ہیں جو وہ باہر سے بیج رہا ہے یہاں پر بات آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات ان کے لئے کی جا رہی ہے مگر جن لوگوں کی ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بلکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں بڑی بہت خوبصورت بات بیان کی ہے کہ آپ وہ جن کو مہینے کے مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں انہیں باہر کمانے کی بھاری مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پھر بیکار چھوڑ دیتے ہیں وہ کاہل ہو جاتے ہیں وہ بلکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں وہ جیسے حیوان صفت سے مراد ہے کہ حیوان کیا ہوتے ہیں کہ سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا یہی ان کی صفت ہوتی ہے ایک دوسرے سے کھانے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنا جگڑنا یا یہ میری جگہ ہے یا میری زمین ہے یہ اس معاملے میں دوسرے ایک حیوان دوسرے سے لڑتا ہے اس سے وہ آگے حیوان نہیں بڑھتا تو کہتے جس کو رزانہ اتنی جو محنت مزدوری نہیں کرتا اسے گھر میں ہر چیز بغیر کسی ایفرٹ کے دستیاب ہو جاتی ہے تو وہ پھر بلکل حیوان صفت ہو جاتا ہے اس میں اور حیوان میں بہت تھوڑا فرق رہ جاتا ہے کہ حیوان بھی صبح اٹھتا ہے رات کو سوتا ہے اور کھانے پینے پر لڑتا جگڑتا ہے کہتا ہے یہ میری چیز ہے یہ میرا کھانا یہ جگہ میری ہے بلکل اسی طرح کی صفات ان میں بھی بیکار لوگوں میں آ جاتی ہیں آگے ہمارے تیسرا پیرگراف یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورت کام میں لاؤے یہ اس وقت کی دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب لوگ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے گھر والے جو ایک شخص گھر میں پڑھنے والا ہوتا اس کے لئے ساری سہولیت مہیا کر دیتے کہ ہم لوگ کام کاج کے لئے ہیں تم صرف پڑھو اسے یہاں بھی پڑھاتے پریسیل میں بھی اور بیرون ملک بھی بیجتے کہ تم پڑھ لکھ کر وہاں سے آؤ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو حاجت نہیں تھی اپنی باقی کام کرنے کی اس وجہ سے ہزار پڑھے آج بھی جو والدین اپنے بچوں پر تعلیم کے لئے بیسے خرچ کرتے ہیں اور اگر ہم آج کے حال آپ میں دیکھیں تو یہاں پر وہ کہ ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اپنی اکل کو ضرورتن کام میں لائے کہ وہ اپنی ضرورت کے علاوہ اس دنیا کو تسخیر کرنے کے لئے وہ پیڑا اُڈھا لے اس دنیا کو ترقی صرف اپنی ترقی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی جماعت کی ترقی اپنی عوام کی ترقی کا جو پیڑا اُڈھا لے وہ صرف کوئی ایک دو ہوتا ہے ایسا رہنم تو کہتے ہیں لیکن انسان عارضی ضرورتوں کا منتظی رہے اور اپنی دلی قواہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے بڑی ہی یہاں پر لاجیکل بات کر رہے ہے کہ جو آرزی ضروریات ہے کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا منتظر رہے ان کے انتظار میں رہے کہ میرا کام تو صرف یہ ہے میں اتنا سا کمانا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائے کہتے ہیں یہ نچلے درجے کا ذہن ہے آپ جو شخص اپنے دلی قواہ کو یہ نچلے درجے تک جو رہتا ہے اپنی صلاحیتوں کو ایک بڑا گول حاصل کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا وہ اپنے دلی قواہ کو کیا کرتا ہے اور منہائیت سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے وحشی اور قاہل سے مراد کیا وہ اتنا سے کام اپنی تعلیم کے مطابق کرتا ریلیکس موڈ میں رکھ بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ایسا شخص پھر سخت قاہل اور وحشی ہو جاتا ہے انسان بھی میس اور حیوانوں کے حیوان ہے جیسے باقی حیوان انسان بھی حیوان ناتک ہے انسان بھی انہی کی طرح کھاتا پیتا سوتا جا گتا ہے جب اس کے دل کی اس کے دلی قواہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اپنے دل کی جو قوت ہیں صلاحیت ہیں ان کو سست کر دیتا ہے بیکار کر دیتا ہے ان سے کام نہیں لیتا اور کام نہیں لائی جاتی تو اپنی حیوان خسلت میں بڑھ جاتا ہے تو باقی اپنے جو جیسے چار پاؤں والے باقی جو حیوان ہیں پھر ان کی طرح ہی وہ زندگی گزارت ان کی خسلت یعنی خسلت کا عادت ہوتا ہے لیکنی سے نیگری منفی ایمیلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں باقی حیوان بھی پڑے رہتے ہیں اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی ست کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے اس کی بہتری مثال آج کا انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ ایک علم کا خزانہ ہے اس پر جو آپ ڈونڈیں گے اس سمندر میں اس سے وہ کو مل جائے گا تو کہتا کہ جو لوگ مہنتی نہیں ہوتے کاغلی کا شکار ہو جاتے ان کے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر جسمانی باتوں میں بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سرچ کرتے جو جسمانی باتوں سے متعلق ہوتی ہیں تو کہتا انسانی صرف کو کھو کر پورا ہیوان بن جاتا ہے پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قواہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بکار نہ چھوڑے آخری اس اس افہ پر جو آخری بات وہ کہہ رہے ہیں کہتے کہ پس ایک شخص پر لازم انہوں نے کر دیا ہے کہ اپنی آرزی ضرورتیں جو روزانہ کی اس کی چوبیس گھنٹے میں اس کے علاوہ سوچے اپنی جماعت کے اپنے وطن کے متعلق سوچے اپنی عوام کے متعلق سوچے اور اپنی دل کی قوت کو بیکار نہ چھوڑے پیارے بجو اب آپ نے کیا کرنا ہے صحرحہ نمبر پندرہ کھولیں اس کے تین پیرا گراف پڑھیں تین پیرا گراف کی ایک ایک کر کے تشریح کریں ان کے الفاظ مانی یاد کریں اور لکھیں پھر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں بہت شکریہ السلام علیکم